بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کا کچن نئی صبح اور نئی راسپی کے ساتھ خوش آمدید آج میں آپ سے پرونس سوپ کی راسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلتے ہیں اپنی راسپی کی طرف میں نے 150 گرام پرونس لی ہیں جنہیں میں نے اچھے سے دو کر چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیا ہے آپ تھوڑے بڑے پیسیز بھی لے سکتے ہیں اب میں نانسٹک پین لوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل کے اس میں ایڈ کروں گی فلیم کو میں نے لو سا اون کر لیا ہے گارلک جنجر پیسٹ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی ساتھی اس میں میں پرونس ایڈ کر دوں گی پرونس میں سمیل ہوتی ہے یہاں پر ہم اسے جب فرائی کریں گے تو اس کی جو سمیل ہے وہ کافی حد تک ہتم ہو جائے گی لو فلیم پر میں اسے اچھے سے بھون لوں گی کوکنگ میرا پیشن ہے میری ہوبیز ہے اور میری کوکنگ اچھی بھی بہت رہی ہے میرے بیٹے نے مجھے سجیسٹ کیا کہ مجھے ایک چینل بنانا چاہیے ریلیٹیوز اور فرینڈز نے بھی مجھے کرج کیا تو یہ چینل آپ کے سامنے ہے جہاں پر مجھے انکریج کرنے والے ہیں وہاں پر ڈسکریج کرنے والے بھی ہیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو کیا کرنے کی یہ ضرورت ہے آپ نہیں کر سکتی ان سب باتوں کا میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے جو ایبیلیٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کے ویوز آپ کی کمیٹ دیکھ کر میں انکریج ہوتی ہوں کہ میرا میسیج آپ تک بلکل ٹھیک جا رہا ہے اس چینل کا میرا اور کوئی مقصد نہیں صرف یہی ہے کہ آپ سے میں اپنی کوکنگ سکلز شیئر کر سکوں بہت سی باتیں شیئر کر لی اب ہم اپنے جاتے ہیں سوپ کی طرف اکثر لوگ پراؤنز کا سوپ پسند نہیں کرتے صرف اس کی سمائل کی وجہ سے یہاں پر اچھے سے اس کی بنائی کی جائے تو اس کی ساری سمائل اچھی ہو جاتی ہے اور بلیو می یہ چکن سوپ سے بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے تقریباً د دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو اس طرح سے فرائے کیا ہے یہاں پر ہمارے پراؤنز جو ہیں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہیں کک ہو چکے ہیں اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے چکن پراؤنز یا کچھ بھی میٹ مٹن فرائے کرنا ہوتا ہے اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا ہوتا یہاں پر میں اس میں سارٹ ایکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کروں گی میں اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اب میں سارٹ کو اچھے سے مکس کر لوں گی ف اس کے اندر یہ جو پانی سا ہے اسے ہم نے اچھے سے خوش کر لینا ہے اگر ہم سٹارٹنگ پہ ہی ہائی فلیم پر اسے فرائے کر لیتے تو یہ اوپر سے انہوں نے گل جانا تھا اندر سے انہوں نے کچھا رہنا تھا اور اس کی سمیل بھی اچھے سے ختم نہیں ہونی تھی اب ایک کلیدہ سے پین میں میں نے ایز رکوائرمنٹ وارٹر لیا تھا وارٹر میں چکن کیوب سیٹ کر کے میں نے اس کی یہنی سی بنا لی تھی اب میں اس میں فرائے کی ہوئی پراؤنز سیٹ کر دوں گی میڈیم فلیم پر میں اسے کک ہونے دوں گی پراؤنز سوپ بہت ہی اچھا بنتا ہے کرنا آپ کو کیا ہوتا ہے اس کو سٹیپ پہ سٹیپ فالو کرنا ہوتا ہے اب بھی میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے پراؤنز کو میں یہنی میں ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے ہی یہنی میں عبال آ جائے گا میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گی اب میں اس میں گرین اونین مٹھی بر ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں کیرٹ بری کٹی ہوئی ہاف کپ ایڈ کر دوں گی آپ کیرٹ کو مٹے کٹ بھی کر سکتے ہیں میرے بچے جو ہیں وہ ویجیٹیبلز کو کھانا پسند نہیں کرتے اسی لئے میں اس طرح سے بھری کاٹ کر ایڈ کر دیتی ہوں کہ اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے یعنی سوپ میں آ جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ ویجیٹیبلز اس میں ایڈ ہیں پانچ سے چھے منٹ تک میں اس کو ایسے ہی کک ہونے دوں گی یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے ایک دم سے پہلے سالٹ ایڈ نہیں کیا تھا وہ اس لئے کہ اگر سارا سالٹ پرونز میں اسی وقت ایڈ کر دیتے تو پرونز کڑوے ہو جانے تھے اس لئے تھوڑا سا پرونز کے حساب سے نمک ایڈ کیا تھا اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی تاکہ یہنی میں بھی سالٹ کا ٹیسٹ آ جائے یہاں پر میں اسے ایسے ہی پکنے دوں گی تاکہ ویجیٹیبلز بھی سوفٹ ہو جائے اور پرونز جو ہیں وہ بھی اندر تک گل جائیں کیرٹ کو کک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو سوفٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے اب میں اسے تب تک پکاؤں گی کہ ہماری کیرٹ جو ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے اور پرونز بھی سوفٹ ہو جائے اب میں اس میں کیبیج وان ہینڈ فول ایڈ کر دوں گی کیبیج کو ایڈ کرنے سے سوپ میں ایک الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے تمام ویجیٹیبلز کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر میں اس میں مزید ٹیسٹ کے لیے چکن پاوڈر ایڈ کر دوں گی آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون میں اس میں چکن پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ جسٹ فلیورٹ کے لیے ہے اب میں اسے اچھے سے پکنے دوں گی فلیم کو یہاں پر میں لو سے میڈیم کر دوں گی اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اچھے سے پکنے دوں گی یہاں جو ہے اس میں اچھے سے اوبال آنے پر میں اس میں ون بائی ون مسالے ایڈ کروں گی ایک دم سے میں مسالے ایڈ نہیں کرتے ورنہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس میں بلیک پیپر چھٹکی بھر ایڈ کروں گی اسے اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں یہنی میں اچھے سے عبال آ رہا ہے یہاں پر آپ ریڈ چیلی کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں نے سپائس کم رکھنا ہے اس لیے میں نے اس میں ریڈ چیلی ایڈ نہیں کی اب فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے میں نے اس لیے لو کر دیا تھا کہ بعض وقت کون فلور کو ایڈ کرتے وقت اس میں لمس سے بن جاتے ہیں گلٹیاں سے بن جاتی ہیں اس طرح سے فلیم کو لو کرنے سے اور آستہ آستہ سے چمچ کے ساتھ مکس کرنے سے اور ایک دم سے کون فلور کو ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا سوپ ہے اس کی کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ بنے کون فلور کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس نے ایک دم سے اس کو گھڑا نہیں کر دینا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کک کرنے میں جیسے جیسے یہ کک ہوگا ویسے ہی یہ آستہ آستہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس ٹائم پہ سوپ کا کلر بھی دیکھے چینج ہو چکا ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اب میں اس میں کچھ ویٹ انگریڈینٹ ایڈ کروں گی میں اس میں آسٹر ساز ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی یہ بازار سے بہ آسانی مل سکتا ہے اگر آپ ریسٹوڈنٹ سٹائل کا سوپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ہی ہریدنے ہی پڑیں گی اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں تک کہ اس کا فلیور جو ہے وہ یہنی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تمام سٹیپس کو وان بائی ون کرنا ہوتا ہے فلیم کو میں نے لو کر دیا ہوا ہے چیلی ساس یہاں پر میں سوسیز کو ایڈ کرتے وقت یہ دھیان رکھتا ہے کہ نہ ہی سوسیز کو زیادہ ایڈ کیا جائے اور نہ ہی کم ایڈ کیا جائے اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سویا ساس 3 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی تمام ساسیز کو میں چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی چند سیکٹ تک میں اس کو ایسے ہی پکنے دوں گی ہارٹ ساس 1 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں اس سے پہلے میں نے آپ سے سوپس کی بہت سی ریسپی شیئر کی ہوئی ہیں چکن سوپ ہارٹ اینڈ سار سوپ یہ تمام ریسپیز میرے چینل پر آلریڈی موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ میرے چینل پر اسے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس میں سرکہ 2 ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی اب میں چمچ کے ساتھ تمام انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر لوں گی بہت کم لوگوں کو یہ سوپ پساند آتا ہے لیکن یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پر میں اس میں نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کر لوں گی اگر آپ کو نمک کم لگے یا سپائس کم لگے تو آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں میرا اس میں نمک بالکل پرفیکٹ ہے یہاں پر آپ اس میں مزید کون فلور ایڈ کر کے اس کو مزید ٹھک کر سکتے ہیں میں نے اسے اسی طرح سے اسی کنسسٹنسی میں رکھنا تھا مجھے یہاں پر اس کی ٹھکنس کم لگی ہے میں اس میں مزید تھوڑا سا کون فلور ایڈ کروں گی میں نے کون فلور کو پہلے پانی میں اچھے سے مکس کیا ہے اب میں اسے ایڈ کر دوں گی اس طرح سے ساتھ ساتھ میں چمس سے اسے اچھے سے مکس کرتی رہوں گی بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے میں اس کو اچھے سے ہلاتی چاہوں گی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ میں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے پراؤنز بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں ویجیٹیبلز بھی ہماری اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں میں اسے اچھے سے کک کر لوں گی یہاں پر میں ون ایک جو ہے جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں ساتھ میں چمس نہیں چلاوں گی کیونکہ مجھے ریسٹورٹن سٹائل سوپ بنانا ہے مجھے ایک کا ٹیکسٹر اور چاہیے اس لئے میں اس میں چمس نہیں چلایا تھوڑی دیر بعد میں اس میں چمس کو چلا لوں گی یہاں پر سوپ میں ایک کی ایک بہت ہی اچھی سی لیر آ جائے گی یہاں پر سوپ میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے یہاں پر میں اس میں گرین اونین جو ہے گارنش کے لیے ایٹ کروں گی بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ورلڈ فیمرز پراؤن سوپ ہمارا پک کر تیار ہو چکا ہے یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہے اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے ہماری آج کی سوپ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ نے ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتانا ہے اور ہماری ریسپی کو خود بھی کک کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں میری زیادہ تر ریسپیس جو ہیں وہ بگنرز کے لئے ہوتی ہیں اور اگر آپ کو کچھ بھی مشکل لگے آپ میرے سے پوچھ لیا کریں چیزوں کی کوانٹی یہ میرمنٹ سے مطلق سوالات آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیک کیئر